موسیقی کھلی جیل ہے سترہ لاکھ کی آبادی ہے پانی نہیں آتا اسرائیل سے پانی آتا برخی نہیں آتی اسرائیل سے آتی دوائیں نہیں آتی اسرائیل سے آتا مگر خربان جو ان طغوں پر کہ وہ لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں خربانیاں دے رہے ہیں اپنی اولاد کو کٹوا رہے ہیں اپنے بچوں کے جسموں کو ان کے ہاتھ اور پیر کو اڑتا ہوا دیکھ کر بھی کہتے ہیں کہ حفظ بون اللہ ہنے ملوکی اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں ایک باپ اپنے اولاد کی لاش کوٹھا رہا ہے آنکھ میں آسو ہے مگر کہہ رہا ہے کہ جہاد جاری رہے گا نوجوانوں اگر اس ہمارے علاقے میں چار گھنٹے کیلئے لائٹ بند ہو جاتی ہے تو چار گھنٹے میں پچاس فون آپ لوگ ایک مقامی ایم ایل اے کارپریٹر کو کر دیتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے میرے بھائی مچھر کاٹ رہے ہیں لائٹ نہیں ہے مچھر کاٹ رہے ہیں میں انہی لوگوں سے پیغام دے رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کی دنیا میں جاؤ کہ اٹھاویس دن سے تمہارے پاس لائٹ نہیں ہے اٹھاویس دن سے تمہارے سر پر چھت نہیں ہے اٹھاویس دن میں تمہارے پورے بچے شہید ہو گئے اٹھاویس دن میں تمہارے دوست عباب مارے گئے اور پھر بھی اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں حضبن اللہ انہم الوکی وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اتنے مسلم حکمران ہیں کہ ہاں ہماری مدد کرو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اگر آج یہ لوگ مدد نہیں کریں گے تو کل حشر کے میدان جو وہیں پر ہوگا اس مبارک سرزمین میں یہ تمام کے تمام رسوہ ہوں گے ہم سلام کرتے ہیں ترکی کے اس عظیم وزیر اعظم کو اردگان کو اصر الدین اویسی تیب اردگان کو سلام کرتا ہے کہ کم سے کم ایک مرد تو ہے جو ان جیزرائیلیوں کی ہاتھ میں دال کر کہہ رہے کہ تم ظالم ہو ہم سلام کرتے ہیں ترکی کے وزیر اعظم کو کہ کم سے کم اس میں تو حیرت ہے کہ وہ طلب کو تکلیف کو محسوس کر رہا ہے جو لوگ تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے یاد رکھو یہی مبارک سرزمین پر ہشر کا میدان پر گا یہ دنیا ختم ہوگی یاد رکھو تمہارے محلات تمہاری دولت تمہارا تیل اس وقت کچھ کام میں آنے والا نہیں کچھ کام میں آنے والا نہیں ہے اس دن نہ تمہارا ہی امریکہ کے سفارش کر سکے گا اس دن یہ معصوم بچے آئیں گے جو چار چار پانچ پانچ سال کے بچوں کو جو آج اسرائیل حکومت بم دال کر ان کے سروں کو میں ختم کر رہی ہے ان کی آجیں نکل رہی ہیں ارے ہوش کے نہ کن لو کل یہی بچے آ کر کہیں گے اللہ میرا بدلہ دے تم کل کیا جواب دو عزیزان ملت اسلام کیا اسی لئے زلسے کو منخط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج موسیقی